شادی کے پہلی رات مجھے یہ پتا چلا کہ میرا حج و حسنہ نہ بول سکتے نہ سن سکتے نہ لکھ سکتے نہ پڑھ سکتے وہ ٹوٹلی ڈیسیبل تھا تو آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک لڑکی کے لیے وہ لمحہ کتنا مشکل تھا سمیرہ کا تعلق پاکستان کے صوبے پنجاب سے ہے سن 2014 میں جب وہ بیس برس کی تھی تو ان کی شادی ہو گئی جب انہیں معلوم ہوا کہ اسپین سے آنے والا دلہا معذور ہے تو برادری اور سماج کی باتوں سے خوفزدہ ہو کر سمیرہ اور ان کے خاندان نے اس شادی کو نبھانے کا فیصلہ کیا وہ اپنے سسرال کے ساتھ اسپین کے شہر ویلنسیا کے قریب ایک گاؤں میں آ گئیں جہاں ان کا سسرال کھیتی باری کا کام کرتا تھا ہم دونوں آپس میں دونوں خوش تھے جیسے بھی تھے حالات لیکن رفتہ رفتہ کچھ یوں ہوا کہ میرے جو سسرال والی ہیں جو ہسپین کے جو فیملی ہے وہ رفتہ رفتہ حالات کچھ ایسے کریئٹ کیے جا رہے تھے تو بس نہیں کچھ آگے صحیح ان کے ساتھ میری نہیں بن پا رہی تھی سمیرہ نے اسپین میں اپنے سسرال کے ساتھ تقریباً تین برس کا عرصہ گزارا انہیں گھر تک ہی محدود رکھا گیا اس لیے وہ کوئی ملازمت نہیں کر پائیں اور نہ ہی اسپانوی زبان سیکھ پائیں تھی شہر کی معذوری کے سبب سمیرہ کا معاشی انحصار سسرال پر تھا یہ لوگ میری فیملی سے میری بات کرواتے تھے نا تو وہ جو چھپے لفظوں میں میں اپنی فیملی سے بات کر لیتی تھی کہ ہنٹ دے کے جیسے تو میں ان کو بتاتی تھی کہ یہ اس طرح جو ہے نا مجھے یہ ٹارچر کرتے ہیں مجھے باہر نہیں جانے دیتے ہیں میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں پلیز آپ میری کسی طریقے سے نہ ہیلپ کریں میں بہت ادھر سے میں بہت تانگ آ چکی ہوں اسپین میں مقیم پاکستانی سماجی کارکن شاہد حمید اور ان کے ساتھیوں نے کرونا بہران میں اپنے نمبرز سوشل میڈیا پر شیئر کر رکھے تھے تاکہ ضرورت مند لوگ ان سے رابطہ کر سکیں انہیں پاکستان سے کسی خاتون نے بار بار رابطہ کر کے سمیرہ کی مدد کرنے کا کہا جب مجھے پتا چلا کہ واقعی ان کی بچی ہے اور انہوں نے تمام معاملات بتائی ان کا نمبر اور ایڈریس بتایا تو اسی حوالے سے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ ہم پاکستانی کلچر کے لوگ ہیں تو ہم جو ہے نا ایزے پنچیت کے سلسلے میں تین چار دوست ان کے پاس جاتے ہیں اور اصل حالات دیکھتے ہیں کہ اصل بات ہے کیا تو جب پہنچے تو ہم نے ان کو جا کے بتایا کہ ہم یہ ہیں اور اس مقصد کے لیے آئے ہیں بہت اچھا کابلٹ کیا ہمارے ساتھ اور ہمیں بچی کو بلایا اس سے بات ہوئی پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بچی تو کہہ رہی تھے کہ میں نے ایک منٹ بھی یہاں نہیں رہنا تو پھر جب ہم تین دوستوں نے اس بچی کو ساتھ لیا کہ ان کے گھر والوں نے ثبوت کے طور پر ویڈیو بھی بنائی ویلنسیا میں مقیم پاکستانی سماجی کارکن اشفاق احمد بھی سمیرہ کو بازیاب کرانے والے افراد میں شامل تھے کیونکہ یہ سارا معاملہ پنچائد کے ذریعے تیہ ہوا تھا اس لیے دارالامان یا مقامی اداروں کی معاونت نہ ہونے کے سبب اشفاق احمد نے کچھ عرصہ سمیرہ کو اپنی بیٹیوں اور اہلیہ کے ساتھ گھر میں رکھا اس کے بعد ایک مسئلہ اطلاق کا تھا پھر اطلاق جو تھی وہ بھی تقریباً اتنا مسائل یا مسئلہ نہیں بنا وہ بھی دونوں گھروں کی دونوں فیملی کی مردی سے جو اطلاق کا معاملہ حال ہو گیا اس کے بعد تقریباً ایک سال کے بعد اس کے گاروالوئی نے اس کی والدہ کی طرف سے اور اس کے بائی کی طرف سے یہ خواہش تھی کہ کم کم ہماری بچی جہاں بےنا چاہتے ہیں وہ بے دیں تو پھر میں ان کی والدہ کی متخواہش کے مطابق یہاں بچی جانا تھی جانا چاہتی تھی ہم نے بے دی تھی سمیرہ سپاؤس ویزا پر اسپین آئی تھی سسرال نے ان کے کاغذات کی تجدید نہیں کرائی جس وجہ سے بھی انہیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا سمیرہ بتا رہی ہیں کہ وہ پاکستان واپس کیوں نہیں جا پائیں میں ادھر اکیلی تھی میرا یہاں کوئی نہیں تھا تو میں ایک کسی مدر بے سہارہ تھی تو میں نے اپنی فیملی سے بھی کہا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کوبٹ چال رہا تھا جس کی وجہ سے نہیں جا سکی اور پھر بعد میں میرا لیور کا مسئلہ بھی بن گیا میرا ادھر علاج ہو رہا ہے تو اب اس وقت یہ بھی تھا کہ میرے پاس ڈاکومنٹس بھی نہیں تھے ایکسپائر تھے یہ بھی ایک پرابلم تھی ہر طرف سے میرے لئے وہ پرابلم ہی تھی تو اب جو ہے نا اب میں نے اللہ کا شکر ہے اب جو ہے نا کچھ میرے حالات تھوڑے سے بہتر ہیں تو میں اپنے ڈاکومنٹس سپلائی کی ہوئی ہیں اگر لوگ اپنی بیٹیوں کو ملک سے باہر بھیجنے کی غرض سے بے جوڑ شادیاں تیع نہ کریں اور رشتہ بھیجنے والے خاندان کی مناسب جانچ پر تعل کر لیں تو شاید مستقبل میں کسی بھی بچی کو سمیرہ جیسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا حافظ احمد جی ڈی وی اردو بارسلونا اسپین